السلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل آئی اے آئی نائنٹی تھری ٹیکنیکل ایڈیوکیشن آج میں آپ کو بنانا ہے جسے کھا رہی ہوں پائپنگ انڈرگراؤنڈ پائپنگ لگانے کا طریقہ اب ہمارے اس سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو یہ پائپنگ لگانا سکھاؤں گی بلکل انڈرگراؤنڈ پائپنگ ہے باہر نہیں دیکھتی ہے باہر اس کا کوئی بھی حصہ نظر نہیں آئے گا پائپنگ کا چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے جو چاک ہیں ان پر اپنے سلائیاں جہاں ہم نے ایک انچ کل یہ فاصلہ چھوڑا ہوتا ہے گیپ چھوڑا ہوتا ہے چاک موڑنے کا وہاں پر میں نے نشان لگا لیا ہے یہ دیکھیں بلکل سیدھے نشان لگا لیا ہے میں نے چاک سے اور یہاں پر میں اپنی پائپنگ لگاؤں گی بلکل چاک تک پائپنگ لگاؤں گی صرف ہم نے چاک پہ پائپنگ کی والی لگانی ہے اس طریقے سے یہ والی جو پائپنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میں نے اپنے چاک کے ساتھ اس پائپنگ کو ٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ چاک کے اوپر ایک انچ اپنا فاصلہ چھوڑیں گے گیپ چھوڑ کے ایک انچ کا اس کے بعد آپ پائپنگ لگانا شروع کریں یہ چاک سے میں سٹارٹ لی رہی ہوں آپ نے جو سلائی لگانی ہے وہ اپنے پائپنگ کے اوپر لگانی ہے رف سلائی ہے یہ اندر آ جائے گی تو اس کا کوئی اشیو نہیں ہے کہ آپ اس کو کناری پہ پائپنگ کے لگائیں یا تھوڑا درمیان میں بھی کر کے لگا سکتی ہے اس کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا آپ اس سلائی کو اس طریقے سے لگا دیں اپنے پائپنگ کو اپنے چاک کے جو نشان لگایا ہے ایک انچ کا ہم نے اس پہ آپ یہ رکھیں گے اس طریقے سے اور اس پہ آپ اپنی یہ پائپن اس طریقے سے اٹیچ کرتے جائیں گے ایسے اس کے بعد ہم نے اس پہ جو سیکنڈ سلائی لگانی ہے اس کے لیے ہم نے اپنے جو ایکسٹر کپڑے اس کو فولڈ کرنا ہے اور پائپنگ کے اوپر موڑ کے اس کو لانا ہے جیسے ہم نارملی چاک جو ہے وہ موڑ رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے یہ دیکھیں اس کو میں فولڈ کیا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد میں اس کے اوپر پائپنگ کے اوپر اپنے ایکسٹر کپڑے کو فولڈ کر کے رکھوں گی اس کو فولڈ کر کے آپ نے اس طری سلائی سے رکھنا ہے اور پائپنگ کے بلکل کناری پہ آپ نے سلائی لگانی ہے جیسے دوری کے کناری پہ ہم پائپنگ کی جو دوری ہوتی ہے اس کے کناری پہ جو سلائی لگاتے ہیں سیم ویسے ہی میں یہ سلائی لگا رہی ہوں اس طرح سے آپ یہ سلائی لگاتے جاؤ گے اور بلکل نیٹ ہی آپ نے سلائی لگانی ہے کیونکہ یہ سلائی ہی سارے جو پائپنگ ہے اس کو لک دیتی ہے اگر یہ آپ نے رف لگائی تو وہی رف لک جو ہے وہ فرنٹ پہ آپ کے پاس آئے گی آپ نے بلک سلائی لگانی ہے ساست آپ اپنا کپڑا فولڈ کرتے جاؤ اور ساست آپ یہ سلائی لگا لو اس کے بعد ہم نے دوسری طرف بھی اسی طریقے سے سلائی لگانی ہے ایسے ہی اس نشان کے اوپر اب یہ دیکھو جو میں دوسری سلائی لگا رہی ہوں اس میں میں اس کو بلکل قریب لگا رہی ہوں فاس پہ جو میں نے لگائی تھی وہ میں نے دوری کے سیڈ پہ لگائی تھی لیکن کوئی اس میں ایشو نہیں ہے آپ یہ دیکھیں بلکل دوری کی کنارے پہ بھی آپ اس طریقے سے سلائی لگا سکتی ہو اس ط بعد یہ دیکھیں یہ چوک تک چوک سے ایک انچ اوپر تک ہم نے اپنی اس پائپنگ کو لانا ہے تاکہ تھوڑی فنیچنگ ہمارے پاس اچھی آ جاتی ہے یہ دیکھیں ایسے لگانے کے بعد اب ہم نے دوبارہ اس کو بھی سی طریقے سے فولڈ کرنا ہے ایک سٹا کپڑا جو ہے وہ میں فولڈ کر کے اپنے پائپنگ کے اوپر لا کے رکھ رہی ہوں اور اس کو میں اس طریقے سے سلائی کروں گی اس کے اوپر بلکل کناری پہ سلائی لگانی ہے آپ نے ایسے بلکل کناری پہ کیونکہ یہ فائنل لک دیتی ہے آپ کی پائپنگ کو جتنی اگر اس میں رف سلائی نکلی بھی ہوگی وہ اٹھا ہی رف آپ کو فرنٹ پہ دکھے گا آپ نے بلکل نیٹ نیٹ سلائی لگانی ہے اس طریقے سے آپ اپنے کپڑے کو فولڈ کرتے جاؤ اور کناری پہ بلکل سلائی لگاؤ بلکل اس طریقے سے آپ اس کے کناری پہ سلائی لگاتے جائیں گی اس طریقے سے اچھی طریقے سے آپ نے اس کے کناری پہ سلائی لگانی ہے اب آپ جب اسے پلٹیں گے رف سائیڈ پہ الٹی طرف پائپنگ پلٹیں گے پھرنٹ پہ آپ کے پاس اس طرح سے آ جائے گی یہ دیکھیں بلکل آٹومیٹکلی وہ آپ کے پاس فائنل ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اس کو سلائی لگا رہی ہوں اب فائنل جس طریقے سے آپ اپنے چاک پہ کناروں پہ سلائی لگاتے ہوں وہ اسے ہی آپ سلائی لگاؤ گے یہ دیکھیں میں یہاں پہ آپ کو سلائی لگا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پلٹیں گے یوں اپنے لافٹ سائیڈ پہ کمیز کے لیفٹ سائیڈ پہ اپنے پائپنگ کا جو نے سلائی کیا ویفولٹ کیا تھا اس کو آپ نے پلٹنا ہے اور اس طریقے سے سلائی لگاتے ہوئے آپ اس کو چوٹ کے دوسری طرف سے مڑ جائیں گے اس طریقے سے آپ اس کو سلائی لگاتے جاؤ گے بالکل ایسے آپ اپنے چوک کا باکس بنائیں گے یہاں بلکل پیارا سا آپ نے باکس بنانا ہے پائپنگ کو بٹھا کر اس کے پر آپ نے اس طرح سے باکس بنا کر آپ دوسری طرف مر جائیں گے بلکل آپ نے آرام سے سلائی لگانی ہے میٹ سلائی آنی چاہیے تاکہ فرنٹ پر آپ کا بہت پیارا سا بن جائے اس طرح سے ہم اس کو سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں میرے ایک سر سے پائپنگ بلکل ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ اور یہاں سے سلائی دیکھیں چوک بھی کتنا پیارا بن گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اپنے یہ پائپنگ ریڈی کر لینی ہے دوسری طرف سے یہ میں آپ کو اس طرح سلائی لگا کے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھا جائے یہ دیکھیں اب بلکل آرام سے آپ اس طرح سے سلائی لگا لیں دوسری طرف بھی بہت آسانی سے لگ جائے گی کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے ایک دفعہ ایک طرف لگائیں گے دوسری طرف آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا جائے گی یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے اس کو آرام سے آپ سلائی لگا لیں اور آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس میں آپ کو جو سلائی ہیں فرسٹ والی تھی وہ بلکل دوری کی کناری پر لگی ہوئی ہو کیونکہ جتنا آپ رف سلائی لگائیں گے فرسٹ والی وہ آپ کو یہاں پر نظر آئی گی جب ہم اس کو فائنل لوپ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنی ہی دوری باہر نکلتی ہے جتنی آپ نے چھوڑی بھی ہے پائپنگ کے ساتھ کی روڑی یہ دیکھیں اب یہ میرے پاس لیفٹ سائیڈ ہے بلکل لیفٹ سائیڈ پہ بھی کوئی پائپنگ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی سب اندر کی طرف ہے فرنٹ پہ بھی سارا حصہ یہ دیکھیں اندر ہے کچھ بھی آپ کو باہر نظر نہیں آ رہا اسی لئے ہم اس کو انڈرگراؤنڈ پائپنگ کہتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ بھی روف نظر نہیں آتا سب اس کے جو کپڑا ہے وہ اندر چلا جاتا ہے پائپنگ کا ایکسٹر جتنا بھی کپڑا ہے اب ہم اس کا چاک مول لیں گے یہ دیکھیں انسی کے ساتھ اس کا چاک مول لیں پلیز اب آپ میرے چینل کو ضرور لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو ہمارے چینلز کو اور ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائیں کہ ہمارا جو اقام ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے آئی آئی نائنٹی تھری ٹیکنیکل ایڈوکیشن